میری دانس میں تو دوست نہیں ہے ہمارے پاس شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ کچھ ممالک ہمارے دوست ہیں اس موقع پہ اگر کوئی ملک جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو بڑی خوش آئین بات ہے ہر ایک آدمی تعریف کرے گا اب دنیا جو ہے وہ ڈپلومیٹرک ریلیشنز کی بجائے ایکنومک ریلیشنشپ کے اوپر بیس کرتی ہے اپنی فارن پالیسی اور یہ چائنہ نے بھی ثابت کیا ہے امریکہ نے بھی ثابت کیا ہے ویٹ نائم نے بھی ثابت کیا ہے اور ساؤڈ کوریا نے بھی ثابت کیا ہے بزارش یہ ہے کہ پام آئل پالیٹکس ہے پوری ایک کیونکہ پام آئل جو ہے وہ مین ایکسپورٹرز ہیں ملیشنز اس کے اور ملیشنز کے ساتھ آپ تھوڑا سا یہ اندازہ رکھئے گا کہ ملیشنز میں ملائیاز جو ہیں جو روری ایریے کے ان کے رہنے والے مسلمان ہیں وہ لوگ سے پری ڈومینٹلی سیونٹی پرسنٹ کے قریب وہ ملائیاز ہیں آہ وہ اس کے اندر زیادہ آہ ایکٹیف ہیں فارمنگ بھی وہ کرتے ہیں میں کچھ دیکھ پکے بھی آیا ہوں آہ کے لکنز دیکھ کوئی چیزوں کو تو پام آئل کے اوپر آہ اگر ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک خاص ملک کو دینا بند کر دیں گے یا وہ ملک ان سے خریدنا بند کر دے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مناسب کوئی سنجیدہ سوچ نہیں ہے دنیا کا کوئی ملک بھی اب یہ نہیں کرے گا کہ ہمارے لیے اپنی ایکانومی اٹسٹیک لے کے آئے ٹھیک ہے انہوں نے ایک مہاتیر جو ہیں انہوں نے ایک بات کی اس کے اوپر ریاکشن بھی آیا لیکن ای ڈونٹ ٹھنک سو کہ ان کا انڈیا سے بلکل پام آئل کا ریلیشن شکل ہے نہیں وہ ایسے ان کی ریکانسلیشن ہو گئی تھی جی میں یہی عرض کروں گا پام آئل پالیٹیکس ہے اسی لیے میں نے یہ لفظ یوز کیا ہے سوچ سمجھ کے اب خان صاحب جو ہیں وہ ڈیفنیٹلی مہاتیر صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں اور ریسی پروکیشن بھی اس طرف سے ہے جو خاتون اول ہیں آہ ملیشیا کی وہ ان کو بیٹا کہتی ہیں تو اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اپرچونیٹی ہے کہ ہم لوگ اس ملک سے سیکھیں بیسے مشکل ہے ہمارا کسی بھی ملک سے سیکھنا میں تو اب اسے مشکل بھی نہیں کہوں گا ناممکن ہے کہ ہم کسی ملک سے سیکھ سکیں اور اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہے تو ملیشن ایک موڈل ہے جس میں آہ لوگ رہ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں اب ملیشیا کر ہمارا بنیادی ڈیفرنس بہت زیادہ ہے انہوں نے فیزیکل ڈیفرنس کی بات کر رہے ہیں نہیں جی نہیں میں منٹل ڈیفرنس کی عرض کر رہا ہوں فیزیکل ڈیفرنس تو دیفنیٹلی چھ ساتھ دنٹے کی فلائٹ ہے لیکن منٹل ڈیفرنس یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں جنگ کرنے کے بعد سوشل کانٹریکٹ سائن کیا ہے with different religions یہاں یہ بات لوگ نہیں سمجھتے کہ وہاں چائنیز ملائیز پری ڈومنٹ ہیں لیکن ایکانومی ان کی چائنیز کے پاس ہے ہندو وہاں موجود ہے سکھ وہاں موجود ہے اور دو سو سال سے وہ وہ تمام لوگ وہاں آپس میں رہ رہے ہیں سوائے دو موقع جس پہ سیول وار ہوئی ہے سیول وار کے بعد انہوں نے اپنا ایگرمنٹ جو ہے سوشل کانسٹیوشن اس کو آپ کہیے وہ ایگرمنٹ ری وزٹ کیا ہے جی صحیح اور کو ایگزسٹنس جو ہے اس کو انہوں اس کی بیس پہ انہوں نے ملک بنایا اپنا آگے لے کے گئے ہیں دو دو اس ریاستوں کو انہوں نے دو ریاستوں نے اس میں شامل نہیں ہوئی ایک سنگاپور اور ایک برنائی باقی صاحب ریاستیں آپ اس میں کٹی ہیں میں نہیں جو ویدن آپ اگر دیکھیں وہ تو انڈیپنڈنٹ ملک ہے نا جی وہ تو انڈیپنڈنٹ ملک ہے نہیں جب وہ سوشل کانٹریکٹ ہوا تو میں اس وقت کی بات کرنا ان فیکٹ سنگاپور سے تو الیدگی لی ہے ملیشیا نے اور سنگاپور تو خیر ملیشیا سے بہت آگے ہے میں یہ ارز کروں گا کہ وہ لوگ ذہین لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کو کیسے چلانا ہے ایکانومیز کو کیسے چلانا ہے جذبادیت میں بالکل نہیں آنا انہیں اندازہ ہے کہ ایکانومی کتنی امپورٹنٹ ہے باتیں چیت بات چیت سب کریں گے وہ لیکن وہاں آپ جائیں مسجد بھی بیٹھے ایک ہے موجود ہے بندہ نماز پڑھتا ہے ساتھ گر دوبارہ بلکل ساتھ ایڈجسنٹ اس کے ساتھ ایک مندر ہے سارے بندے عبادت کر رہے ہیں ہم تو بنیادی طور پہ کسی کو سانس لینے کی اجازت ہی نہیں دیتے ہم نہیں اجازت دیتے اور ہم ثابت کر رہے ہیں دنیا میں مانے یا نہ مانے that's our own wishful thinking ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں کوئجسٹ نہیں کر سکتے پروفیسر نایم مسود صاحب دنیا میں اس وقت ہر ایکانومی کسی نہ کسی آئل کا توفہ ہے جیسے کنیڈین ایکانومی کو کہا جاتا ہے وہ پام آئل کا توفہ ہے امریکن نے ایکانومی کو کہا جاتا ہے وہ سویہ بین آئل کا توفہ ہے یورپین ایکانومی ریپ سیڈ آئل اور ملائشن ایکانومی پام آئل اس ہاڑے بھی تھی ایک اندازی نا جی بنولیدہ تیل جڑا سی ہر سال گاندے ہوں تیساں تھے وہ کی بڑے آوزار تھے سب بہت شکریہ بات آپ نے بڑی سنجیدہ کر دی مسکراتے مسکراتے اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز لینک تھی اور وہ تھی آپ کی ٹیکس ٹائل جس میں آپ کے ملک کے فارٹی پرسنٹ لیبر جس پہ ڈیپینڈ کرتی تھی اور جو آپ کی اکانی کے ایکانومی کے بینی فیڈز میں تقریباً ایٹ پرسنٹ تھا اب جب آپ نے کپاس کے متعلق سوچنا چھوڑ دیا اور جب آپ کے اداد و شمار اس قدر آج کی جدید دور میں جب دنیا گلوبل ویلج بان چکی ہے اداد و شمار کا یہ عالم ہے کہ آپ کے شماریاتی جائزے کہتے ہیں ہمارے پاس بہت گندم ہے اور آپ سپورٹ کرنے والوں سے امپورٹ کرنے والوں میں آ جاتے ہیں اور ملک میں کال پڑ جاتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے ایکنومکس کا جو نیوکلیس ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس میں رضی صاحب میں آپ جتنی ایکنومکس تو نہیں جانتا اٹس اوپن سیکرٹ کہ آپ ایکنومسٹ ہیں میرے ناظرین کو بھی پتا ہے سو بات یہ ہے کہ جب تک آپ ایکسپورٹ نہیں کرتے آپ تب تک دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے محبتیں بہت ہوتی ہیں عالم میں پر پروان تھوڑی چڑتی اس لیے بڑے خوبصورت بات کی منظر حیات صاحب نے کہ دیکھیں کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا اگر اتنا بڑا عرب سے زیادہ بڑا ملک انڈیا ہے تو انہوں نے تو اپنا تیل بیچنا ہے ان کا تیل کہیں تو نہیں چلا جائے گا اس لیے عمران خان صاحب question آپ کا یہ تھا کہ اس کا ایکنومکلی کیا فائدہ ایکنومکلی فائدہ اب مجھے نہیں پتا بیک مانگنے سے کبھی کبھی ہوا کرتا ہے کہ نہیں ہوا کرتا وقتی ریلیف کو آپ short term کو اگر آپ ایکنومی اس کا فائدہ سمجھتے ہیں تو I don't believe in it مجھے in the long run اس میں ابھی کوئی فائدہ نہ فائدہ اس وقت آئے گا جس دن محترم عمران خان صاحب کہیں گے جی اتنی چیزیں آپ ہم سے لیں ہم آپ کو دے رہے ہیں پہلی بات دوسری بات کیا ہے دیکھیں مہتیر محمد بزرگ ہو گئے ہیں بوڑے نہیں ہوئے بوڑے نہیں ہوئے بزرگ ہوئے ہیں اور ہمارے جو بوڑے ہیں وہ جوانی کی باتیں کرتے ہیں اور ان کے کولو فیل میں اہمی ممولی سا زمین آسمان سا ممولی سا تضاد ہے آپ کو پتہ ان کے ہمومر سیاستدان ہمارے پاس بھی ہیں سائن قائم علی شاہ صاحب دیکھیں میں ابھی بات چکے عمران خان صاحب کی یہ کہہ رہا ہوں تو اگر میں کمپیر کر دوں گا شاہ جی کے ساتھ قائم علی شاہ تو پھر ممکن ہے مجھے آپ اگلے پروگرام میں نامنا ہے میں تو انہیں کسی بلکل نوجوان کے ساتھ عمران خان صاحب کو ڈسکرس کر سکتا ہوں چلیے خیر دیکھیں رضی صاحب بات یہ ہے کہ ایک اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک طرف تین کروڑ کا ملک ہے اور ایک طرف بائیس تائیس کروڑ کا ملک ہے وہاں کا ایکو سسٹم ہو رہا ہے یہاں کا ایکو سسٹم ہو رہا ہے وہاں کی پولیٹکس ہو رہا ہے ادھر کی پولیٹکس ہو رہا ہے وہاں میں وہی بات کر رہا تھا کہ جب نوے سالہ بزرگ کو واپس لیا گیا اس لیے لیا گیا ہے کہ لوگوں میں یہ حسنِ ذن ہے کہ ان میں کولو فیل کا تضاد نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے کولو فیل میں جو تضاد ہے اس میں مشتقبل میں کہ آپ کو لانا پسند کریں گے ڈیر سے دو سال تو ہمارے ضائع ہو گئے پھر آپ سیاسی بات ایک اور سن لیں آپ تو گئے ہیں ملائشیا قضاء پڑھنے اب آپ تو گئے ہیں سجدہ صاحب دے کر کے ملائشیا آپ کو جب جانا چاہے مجھے میں ہاتھ جوڑ کے حکومت سے وزارت خارجہ سے اور جناب سے بھی ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے وہاں کھڑے ہونے کے ہو کر کے یہ کہنے کی کہ مسلم بلاک تقسیم نہیں ہو رہا اٹھ مید دیری سام تینگ رانگی کیوں کیوں اچھا چلو ہم نے اس دفعہ وہ مہا گفتگو نہیں کی اپنی کرپشن کی بات شائر وہاں نہیں کی اب وہ اس لیے نہیں کی کہ ہم بھول گئے اور آپ نے یہ بات کر دی کہ نہیں کوئی تقسیم بھائی یہ نان پولیٹیکل بات ہے امت مسلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچار کے پرچم کے ان کی سنت کے بلکل ہم اکٹھے ہیں لیکن اکنومکس سرجی اپنی اپنی ہے اور پولیٹکس بھی اپنی اپنی ہے اور دیکھیں نا ہماری وہ محترمہ مجھے ان کا نام بول جاتا پہلے پیپلز پارٹی میں تھی اور اس سے پہلے کافلیٹ میں تھی اور بیچ میں غائب تھی یہ بپال والے والے سیالکوٹ والوں کو زیادہ فردوس آشکوان صاحبہ ان کے تفسرے پہ میرا خیال ہے بھٹی صاحب کو دے رہے کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہیے یہ بیسے بھی آپ کی بات ہے نا وہ پنیابی کا محاورہ ہے کہ ویلے دی نماز تک ویلے دیئے ٹکرہ سر ہنٹے گالا ہن میں نہیں رون دی منوویخ کے لوگ رون دی نہیں نہیں ہن میں نہیں رون دی میرے جو میرے رہیان رون دا جی بھٹی صاحب مرلہ دیکھیں گاڑی تو انہوں نے ہمیں دے دی تھی ایک وہ جو پروٹون گاڑی ہے پھر اس کی فیکٹری بھی لگنی تھی پتہ نہیں کیا بنا اس کا ڈیٹسل گزر گیا ابھی تک اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی اللہ کرے کوئی پوزٹیف خبر آئے آپ کے علم میں ہے کوئی لگ وگ رہی ہو لیکن گوئنگ فارورڈ چار بلین ڈالر سے ہم بڑھا کے اور کتنا پامائل امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ملیشیا سے صاحب اگر تو اس کو سمجھیں کہ لگٹیر عزیز صاحب سیریس لے گیا اگر سیریس لی آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں تو یہ ہے جی کہ ہم اس کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں اس سے ہم بائی پروڈکٹس کے بڑی چیزیں ہم بنا سکتے ہیں ہم باہر بھیج دیں بنا کے کوئیل کسی اس سے بجلی بنا سکتے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس سے ہم بجلی بنا لیں وہ ہم لگا لیں جس طرح برازیل نے بغاز سے لگا لیا اپنا کام انہوں نے کر لیا ہم تو وہ بھی نہیں کر سکے ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا ہم نے تو جناب ایتنال اصل جو چینی ہے وہ تو بائی پروڈکٹ ہے وہ تو پندرہ فیصد یا بیس فیصد ہے اصل تو کام ہی ہم ہو رہا ہے انہوں نے ادھر ترقی کی ہے تو انہوں نے ورک ہارڈر سے ترقی نہیں کی انہوں نے ورک سمارٹر سے ترقی کی ہے انہوں نے سمارٹلی اپنا کام کیا ان کے میں دوزار سترہ میں وہاں پہ گیا تھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ وہ ملک ہے جو مولانا عبدالزتاریدی محروم اللہ ان کو دریقے رحمت کرے انہوں وہ یہاں سے زکاعت لے کے گئے تھے دوزار کے قریب انیس سو 99 کی بات ہے 99 کی بات وہ یہاں سے پیسے لے کے گئے تھے کہ ہمارے غریب دوست ہیں ان کے بڑی ضرورت ہے پیسے کی وہ بڑی چیزیں یہاں سے جہاز بھارکے بورا لے کے گئے تھے دو تین جہاز وہ کانٹینیوسلی لے کے گئے دوزار سترہ میں جب میں وہاں پہ گیا تو میں تو دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ کوئی عمارت وہاں پہ ایسی نہیں تھی جو ستر منزلہ یا ساٹھ منزلہ سے نیچے ہو اور ہر بندہ کام کر رہا ہے وہاں پہ صبح وہاں پہ اگر آپ سوا سات بجے گھر سے نکل گئے ہیں تو آپ پہنچ جائیں گے اپنے ورک پہ اپنے کام پہ نو بجے تک کیونکہ بڑی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں وہاں پہ ٹرافک کی اور شام کو بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ نے جو ایکسپورٹ یا ایمپورٹ کی بات کی ہم سمگل کرنے میں تو بہت شہر ہیں ہم باقی بڑھ کے مارنے میں بہت شہر ہیں تنقید کرنے میں ہم بہت شہر ہیں لیکن جب اصل کام کی بات آتی ہے تو ہم وہاں پہ بلکل عبدالعفیز شیخ صاحب بن جاتے ہیں سترہ روپے کلو ٹوماٹر اگر میرا خیال تھا پھر یہ کہیں گے شہر کی بیٹھائے بیٹھ بن جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ان کے ساتھ ہیں یہ بڑا انہوں نے کہا جا میں وہاں پہ گیا یہ ساتھ لوگ پاکستان سے گئے تھے بھارت سے ان کے وفاقی وزیر صاحب نے جانا تھا وہ بھی نہیں گئے کہ جی مسروفیت بڑی ہے پاکستان میں بڑے مسائل ہیں دیکھیں رجی صاحب